بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سپریم کورٹ سے کوئی بڑا توفان آنے والا ہے کیونکہ دھمکیاں دی گئی ہیں اپنے ٹاؤٹ کے ذریعے اور بڑے شدید ترین نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہیں مارشاللہ لگا دیں گے سب کو لٹکا دیں گے ججز کے ساتھ وہ کریں گے جو مشارب نے کیا تھا اور خاص طور پر چیف جسس کو انفرادی طور پر دھمکی دی گئی ہے میں آپ کو ٹاؤٹ کی ویڈیو بھی سنواؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے پاکستان نے تیس جون تک ساڑھے تین ارب ڈالر کرز کا ادا کرنا ہے ہمارے ٹوٹل ذریعے مبادلہ کے ذخائر اس وقت چار ارب پڑے ہیں آئیم ایف کی شرائط پوری نہیں کی اس حکومت نے یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں اب مجھے یہ ایک پلین نظر آ رہا ہے یہ جان بوچ کے ملک کو دیوالیا کر دیں گے یہ ستمبر اکتوبر تک ڈریک کر کے لے کر جائیں گے الیکشنز کو اس وقت یہ ملک کو دیوالیا ڈیکلیئر کر دیں گے ملک میں امرجنسی لگ جائے گی اور قاضی فائز عیسہ امرجنسی کی توسیق کر دے گا ان کا یہ پورا سو فیصد پلین ہے یہ ذرا سنیں خبر آتی ہے کہ آئیم ایف غیر مطمئن پاکستان کو مئی اور جون میں تین اشاریہ سات ارب ڈالر واپس کرنے کا پلان دینا ہوگا کیونکہ ہم نے یہ کرزہ دینا ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تفصیلات کے مطابق پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان پروگرام تحال تاخیر کا شکار ہے پاکستان نے مزید ایک ارب ڈالر کی فنینسنگ کا پروگرام دیا لیکن وہ بھی نہ کافی قرار پایا اب پاکستان کو مئی اور جون میں تین اشاریہ سات ارب ڈالر واپس دینے کا پلان دینا ہوگا ذراعقہ کہنا ہے کہ تین اشاریہ سات ارب ڈالر کرز واپس کرنے کے لئے دوست ممالک سے مزید سپورٹ ظاہر کرنا ہوگی آئیم ایف ذرہ مبادلہ زخائر دو ماہ کی درامدات کے مساوی کرنے کے مطالبے سے بھی دستبردار نہیں ہوا دو ماہ کی درامدات کے مساوی ذرہ مبادلہ زخائر کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہمیں گیارہ سے بارہ ارب ڈالر زرہ مبادلہ کے زخائر دکھانے ہوں گے سٹیٹ بینک کے اندر تب کرزہ ملے گا ورنہ نہیں اور ہمارے پاس ٹوٹل چار ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں اس میں سے تین اشاریہ سات ارب ڈالر کا کرزہ دینا ہے تو ہمیں کتنا پیسہ چاہیے کم از کم چودہ پندرہ ارب ڈالر تب جا کر یہ مسئلہ حال ہوگا وہ کہاں سے لے کر آئیں گے آپ مجھے بتائیں ایکسپورٹ ہماری نیچے ہے بیرونی سرمایہ کاری صفر ہے ہر انڈسٹری نیچے جا رہی ہے کاروبار بند ہو رہے ہیں نوکریاں ختم ہو رہی ہیں تو یہ ڈالر کمائے گا کون اور یہ آئیں گے کیسے ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کر دوں ابھی ہماری شرح سود بیس فیصد سے اوپر ہے کس فیصد ہے یہ پچیس فیصد کرنے کا مطالبہ بھی آئی ایم ایف نے سامنے رکھا ہوا ہے کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے اگر آپ حقیقی معنوں میں جائیں تو ہماری شرح سود تیس فیصد سے اوپر ہونا چاہیے تاکہ سب کچھ بند ہو جائے معیشت چوک ہو جائے انہوں نے پچیس فیصد کا مطالبہ کیا ہے اس بار ہم جو کل ٹیکس کلیکٹ کریں گے اکٹھا کریں گے وہ سارے کا سارا تو سود کی مد میں چلا جائے گا اس قدر شرح سود بڑھ گئی ہے ٹوٹل ٹیکس کی بات کر رہا ہوں ملک کیسے یہ چلائیں گے مجھے بتائیں یہ کوئی ہمیں ایکسپلین کریں یہ دیوالیا کریں گے ملک کو اور اب آگے پلان کا حصہ یہ ہے مجھے یہ خطرناک پلان نظر آتا ہے یہاں پہ کہ جب یہ دیوالیا کر دیں گے تو اچانک اسرائیل اور امریکہ پاکستان کی مدد کو آ جائیں گے اب اسرائیل کو تسلیم کرنا بھی اچھا ہوگا تب بھارت سے تجارت کرنا بھی مجبوری ہوگا کشمیر کا سودا کرنا بھی مجبوری بان جائے گا کیونکہ ملک جو دیوالیا ہو گیا ہوگا دیوالیا ہو نہیں رہا یاد رکھئے گا ملک کو دیوالیا کیا جا رہا ہے یہ اس بائیس کروڑ کے ملک اور عوام کے خلاف سازش ہو رہی ہے میرا کام تھا آپ کو اگاہ کرنا ورنہ آئیم ایف کا یہ پلان اب تک مکمل ہو چکا ہوتا امران خان نے جو معایدہ کیا تھا وہ ستمبر دوہزار بائیس میں ختم ہو چکا ہے یہ جو اب چل رہا ہے یہ مفتہ اسماعیل معایدہ کر کے گیا تھا اور اس کے بعد سے اس آقڈار نے تباہی پھیری ہوئی ہے جب سے وہ آیا ہے ساتوہ مہینہ شروع ہو گیا ہے اور آئیم ایف کا پروگرام یہ بندہ بحال نہیں کروا سکا ساتوہ مہینہ شروع ہو گیا ہے یہ اسد عمر کو گلے کرتے تھے کہ اس نے آٹھ مہینے ضائع کر دی ہیں سات مہینے تو تجربہ کار اس آقڈار نے بھی ضائع کر دی ہیں پروگرام نہیں بحال ہوا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری چین سعودی عرب یو اے ای جو بھی دوست ممالک نے پیسے دینے ہیں وہ آپ کو کہہ چکے ہیں کہ پہلے پولٹیکل سٹیبلیٹی لے کر آؤ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک دیوالیا کر دیں گے لیکن سٹیبلیٹی نہیں لے کر آئیں گے تو دیکھتے ہیں اگر یہ امپریکٹیکل بجٹ دیں گے تو آئیم ایف اسے بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا یہ ملک کے ساتھ غدداری ہوگی اس حکومت کا بجٹ دینا ہی ملک کے ساتھ غدداری ہوگی میں ہینڈلز کو یہ بتا رہا ہوں ہم عوام کو جب تک زندہ ہے یہ سچ بتائیں گے کہ یہ غدداری کی گئی ہے اگر یہ بجٹ دیتے ہیں ایک ایسی حکومت جو غیر مقبول ہو جو اپنی مقبولیت کے لیے جالی جو ہے وہ ریلیف دے گی جس کے پیسے پاس نہیں ہوں گے دینے کے لیے نہیں ہوں گے صرف کاغذوں میں ریلیف دے گی اور اگلی حکومت پھر یہ مائنز جب نکالے گی تو دھماکے ہوں گے ملک تباہی کی طرف چلا جائے گا اس سے زیادہ تباہی یہ ملک برداشت نہیں کر سکے گا اب آتے ہیں ناظرین ٹاؤٹ کے ذریعے کیا پیغام بھیجا گیا ہے ملک کے چیف جسس کو یہ ذرا حامد میر کی گفتگو ملائزہ کریں سپریم کورٹ ہے اس نے ادھر فیصلہ کیا ادھر پرائیم سٹر ڈسکوالیفائی کیا آپ اور میں بچے ہیں کاکے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت سپریم کورٹ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی طاقت وہی سے مل رہی تھی طاقت ان کو وہی سے مل رہی تھی اب ان کو پتا ہے کہ میرے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں کھڑی ٹھیک ہے تو اب اگر انہوں نے کوئی ایڈوینچر کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایڈوینچر ہو اور میں بالکل میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بھی آئین کے اندر رہنا چاہیے تھا اب اگر وہ کوئی ایڈوینچر کریں گے اور کسی ایڈ پلٹیکل پارٹی کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتائج بڑے سنگلی نکل سکتے ہیں اور اس کا خمیازہ نہ صرف یہ کہ آپ اور میں پاکستان کی جمہوریت پاکستان کے تمام ریاستی ادارے بلکہ ذاتی طور پر عمرتہ بندیال صاحب بھی اس کا خمیازہ بھکتیں گے یہ مین سٹیم چینل پر بیٹھ کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں چیف جسس کو اب یہ چینل ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے اور اس طرح کی بات ظاہر ہے چیف جسس تک پہنچی ہوگی ساری دھمکیاں برائے راست بھی دی جاتی ہیں انڈریکٹلی بھی دی جا رہی ہیں نقصان پہنچے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا مارشالہ لگ جائے گا پتہ نہیں کس چیز سے ڈرائے جا رہا ہے جہاں سے میں اپنے اب اگلے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں میرے نزدیک یہ دھمکیاں اس لیے دی جا رہی ہیں ایک تو آج جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو حکومت نے پاس کیا تھا چیف جسس کی ساری طاقتیں وقت سے پہلے دینے کی کوشش کرنے کے لیے اس پر سپریم کورٹ نے تین ہفتے کی تاریخ دے دیا مطلب اب تین ہفتے تک مزید اس پر کوئی بات نہیں ہوگی اور یہی وہ تین ہفتے ہیں جس میں سب کی منجی ٹھوکی جائے گی چیف جسس پاکستان اب ایکشن میں آئیں گے کیونکہ اب ان کی لیگسی بھی ڈیسائیڈ ہونی ہے انہیں چند ہفتوں میں چودہ تاریخ کو اب الیکشنز نہیں ہو پا رہے اور نہ ہی یہ کرنے جا رہے ہیں دیکھنا صرف یہ ہے کہ چیف جسس یہ کاروائی چودہ مائی سے پہلے کرتے ہیں یا چودہ مائی کو جب یہ عملی طور پر پر پریکٹیکلی توہین کر چکے ہوں گے عدالتی نافرمانی کر چکے ہوں گے تو پھر جا کے چیف جسس ایکشن میں آئیں گے اور لوگ گھر جائیں گے چیف جسس اپنے فیصلے سنائیں گے اور یہ سب گھر جائیں گے اب ایسا نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کے پاس بھی واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے اور آج جو سماعت کے دوران ہوا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے دوران جسس آئیشہ ملک نے کہا کہ ایک جج کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے یہ تو تین میمبر بینچ کا فیصلہ ہے اس کے فیصلے تو ماننے پڑیں گے سپریم کورٹ ڈائریکٹ فوج کو بھی آرڈر دے سکتی ہے اور سپریم کورٹ سٹیٹ بینک کو بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ اپنے ڈائریکٹ پیسے ڈالیں یہ سب کچھ ڈائریکٹ ہو سکتا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسس یہ کب کرتے ہیں امید ہے کہ وہ حمد کریں گے اور ڈریں گے نہیں کیونکہ بہت زیادہ دباؤ ہے ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے اس لیے ہم بھی انہیں تھوڑی سپیس دے رہے ہیں ورنہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ بہت ڈیلے ہو گیا ہے آئین ٹوٹ چکا ہے پاکستان میں آئین عملن موتل ہے اور آج فواج چودری نے بھی بیان دیا ہے کہ ہمیں جیسے ہی موقع ملے گا چیف منسٹر جو اس وقت کیر ٹیکر ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں ان دونوں کے خلاف آرٹیکل چھے کی کاروائی کریں گے کیونکہ نوے دن کے بعد یہ غیر آئینی ہیں اور ظاہر ہے آئین پر شب خون مار کر یہ زور زبردستی بیٹھے ہیں تو ان پر آرٹیکل چھے لگتا ہے اچھا یہ میسیج دیا گیا ہے کچھ تو ان کو بھی ڈرانا چاہیے تگڑے میسیج دیں اور عمران خان کے حوالے سے یہ جو نجومیوں کو بلا کر کہا جا رہا ہے کہ ان کو قتل کا خطرہ ہے یہ زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ ایسے کام کرواتی ہے جب انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے مثلا نواز شریف نے جب ملک سے باہر جانا تھا تو کچھ نجومیوں کو بلا کے 2019 میں مئی اور جون میں ہی یہ پروگرام شروع کر دیئے تھے کہ نواز شریف کے اچھے دن آ رہے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ لندن بھاگ گیا جب عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن ہونا تھا 2021 میں ہی نجومیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگلا سال عمران خان کے لئے بہت بھاری ہے یہ سارے نجومی اسٹیبلشمنٹ زیادہ ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی اگلے ہفتے جان جا سکتی ہے یہ بھی وہی سے پیغام آیا ہے تاکہ لوگوں کا ذہن بنایا جا سکے ذہن سازی کی جائے ہمیں خبر ہے قاتلوں کے ہر ٹھکانے کی یہ یاد رکھیے گا قوم اس دفعہ پاگل نہیں بنے گی قوم سوچ سمجھ کر یہ سارا کیجئے گا جو بھی کیجئے گا یہ ایک ہمدردانہ بات کر رہا ہوں عمران خان کو اگر آپ جان سے مارتے ہیں گو زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن نفرت کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہوگی آپ کے اور عوام کے درمیان کہ پھر اسے کوئی پھلانگ نہیں پائے گا دیواریں برلن تو گر سکتی ہے لیکن یہ نفرت کی دیوار کبھی نہیں گرے گی یہ یاد رکھیے گا آپ کے عوام آپ کے درمیان اور عوام کے درمیان ریکنسلییشن اگر کوئی کروا سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے آپ کو یہ بات بری لگے یا اچھی لیکن سچ یہی ہے باقی آپ اکل کے مطابق جو چاہے فیصلے کرتے پھریں تو ناظرین اکرام آپ کا اس ویڈیو کے حوالے سے کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا